والر میں گمبیر مریض کو پرائیویٹ اسپتال اب بینہ کسی سوچنا کے سرکاری جائے روگ اسپتال سمہوں میں بھرتی کے لیے ریفر نہیں کر سکیں گے اس کو لیے کر گجرہ راجہ میڈیکل کالج کے دین اور جائے آرگ کے اسپتال کے سنکتی سنچالک اور عدیشک نے نردیش دیا ہے جی آر ایم سی کے دین کے اس فرمان سے سی اے میچو حیران ہے جرہاں سے زیادہ تر معاملوں میں دیکھنے میں آتا تھا کہ پرائیویٹ اسپتال دوارہ اتھے گمبیر مریض کو بینہ کسی سوچنا کے سرکاری اسپتال سمہوں میں ریفر کر دیا جاتا تھا ایسے میں جب مریضوں کے مرتی ہو جاتی ہے تو ان کے پریجن سرکاری اسپتال پر آرکتہ روپ کرتے ہیں ایسے میں اب پرائیویٹ اسپتالوں کے سنچالکوں اور ڈاکٹروں کو نردیشت کیا گیا ہے کہ وہ سنشت کریں کہ پرائیویٹ اسپتال سیدھے جائے روگ اسپتال سمہوں میں کسی مریض کو ریفر نہ کریں کسی بیماری سے پیڑے تھے اس سے پہلے سوچنا دیں اور اسپتال سے ایک اٹینڈنٹ ساتھ بھیجیں جس سے کہ پتا چل سکے کہ اس سے کیا بیماری ہے اور کیا علاج چل رہا تھا ساتھ ہی انہوں نے چیتاب نہیں دی ہے کہ یاد ہی اسے نردیشت کا پالن اسپتال نہیں کرتی ہے تو کاروائی ہوگی موسیقی توچنا نہیں ہم سے پوچھا جائے کہ پلنگ کھالی ہے کہ نہیں بینٹیٹر کھالی ہے نہیں تب ہی تو ہم گمبیر مریض رکھ پائیں گے اگر گمبیر مریض کسی بھی اسپتال نے پہلی چیز تو مجھے بطا ہے کہ گمبیر مریض کو بیکٹی رفری کیوں کر رہا ہے کہ بیکٹی جب آیا ہوگا کس کنڈیشن میں تھا یہ بھی تو مجھے بطایا جائے ریفرینز لیٹر دیا جائے کیا ہے لاکھ چار پانچ تن کیا گیا وہ بھی تو دیا جائے مجھے بھئی اسی کے آدھار پہ تو مانگے لاکھ کنٹینی کریں گا اس کا یہ تو کوئی نہیں بتا پا رہا ہے اور پھر گمبیر ہوا کیوں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مریض اتدک گمبیر استطیمہ ہوتا ہے اور کئی جگہوں سے جو مریض آلیڈی کہیں کسی اسپتال میں بھرتی ہے وہاں سے اتدک گمبیر استطیمہ مریض کو سیدھا بینا کسی سوچنا کے بینا کسی سنسادن کے اور لگاتار جس طریقے سے مریضوں کو سرکاری اسپتال بھیج دیا جاتا ہے اس سے مریضوں کو ان کے ابھیبہاوکوں کو بہت پریسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے جنہانی بھی ہوتی ہے تو اس میں دھیان میں رکھتے ہوئے ادیسٹھاتا مہود ہے اور میں نے اس چیز پہ